موسیقی 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 کیا آپ کا تو وہ خان لیاکتالی خان نے پیش کر دیا تھا کب بارہ مارچ انیس سو انچاس کو لیکن لوگ نے سوال اٹھانا شروع کیا تو پرائیم منسٹر پاکستان اس وقت پہلے پرائیم منسٹر پاکستان تھے وہ کون تھے خیانہ کان لیاکتالی خان اور نیکی وائف ایزا بیگا مرانہ لیاکتالی خان وہ ہی پہری فرس لیڈی تھی ٹھیکنے ہم آگے چل کے ڈسکس بھی ٹو اور ففٹی سکس کے آئین میں ایزا پریمبل پریمبلری ڈاکومنٹ تمہیدی بیان کے حساب سے اس کو رکھا گیا جنگہ پہلا دستاویزات تھا جو ہمیشہ رہے گا بینگ ایزا پاکستانی ہونے کا مقصد آپ کا اوبجیکٹیو اور اس کے جو پوائنٹس تھے جو میں جو مین پوائنٹس تھے ان میں خان لیاکتالی خان نے جو رکھے اس میں اگر دیکھا جائے تو ان کے جو اس پوائنٹس میں جو جو سب سے اہم مددہ تھا وہ پہلا یہ تھا کہ سومنٹی نے خود مختاری جو ہوگی پاکستان کی وہ ہمیشہ ہمیشہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ کس کے حساب سے ہوگی اللہ کے حساب سے سومنٹی بلانکسٹو اور مائٹی اللہ ہمارا زمین ہمارا ایمان ہمارا اتحاد سب کچھ جو اللہ کے ہاتھ میں پہلا تو یہ ہو گیا دوسرا اسلامی گلائزیشن اسلامی قانون سازی ہوگی اب قانون سازی میں ہمیشہ ہم جس کو اہمیت دیں گے وہ کون ہوں گے قرآن اور سنہ کی روشنیاں بنائے جائیں گے اور اس کے خلاف کوئی بھی قانون سازی ہوئی یا کوئی بھی قانون نہ ہے تو اس کو رد کر دیا جائے گا ریپنگنٹ کر دیا جائے گا ختم کر دیا جائے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا دوسرا تیسرا اسلامی قدر اگر آپ نے یاد کرو تو اسلامی جمہوریت کے جو اصول تھے اسی کو لاغو کروا جائے گا جس میں فریڈم ہوگا برداشت اور سماجی انصاف جو سب سے اہم تھا اسلام کے حساب سے وہ چاہے مسلمان ہو یا نان مسلمز ہو یعنی کہ غیر مسلمان ہو ان سب کو برابری observe کیا جائے گا یہ کس کے حساب سے تھا being as a پاکستانی ہونے کے حساب سے یہ آپ کا مقصد ہے پھر اس میں اگر سب سے اہم چیز دیکھی جائے تو پھر کیا آتا ہے کہ اسلامی طرز زندگی کا عمل ہوگا بھرے وہ individual ہو انفرادیت ہو یا collective یا اجتماعی ہو وہ سارے کے ساری جتنی بھی تعلیمات ہیں اسلامی تعلیمات انہی کے حساب سے قرآن اور سنہ کے مددر ازر اکتے ہوئے زندگی کو گزارا جائے گا یہ ایک سب سے بڑی بات تھی پھر fundamental of rights جو آتے ہیں بنیادی حقوق جو آتے ہیں وہ آپ کو پاتا ہے بیٹا نون مسلم ہو یا مسلمان ہو ان کے حساب سے بالکل مساوات ان کے برابری جو ایک مقام ہوتا ہے وہ دیا جائے گا چاہے وہ ایک religious ہو سوشل ہو ایکنومیکل ہو یا political justice ہو یعنی کہ سماجی ہو معاشی ہو یا سیاسی ہو یا مذہبی مذہبی اور سماجی ایک ہی ہوتے ہیں بیٹا اور اسی کے حساب سے ہم آپ کو express کریں گے belief کریں گے پھر اب وہ پتا ہے نا ایمان اتحاد عبادت جڑنا سب کا ایون کے public morality جتنی بھی according ہوگی ہو کس کے ہوگی اسلام کی according ہوگی یہ سب کچھ ملے گا چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلمان ہو مسلمان ہو یا نون مسلم ہو ان سب کو equal opportunity ملے گی پلس اس میں اگر ایک بات کی جائے تو بقاعدہ رکھی گئی کہ minorities کے جو حقوق ہیں جو حق ہے وہ بھی ان کو دیا جائے گا ایک تحفظ میں رکھتے ہوئے جو ان کے مذہبی جتنے بھی practices ہیں جو اپنے مذہب کو عبادت اور ان میں عوامل رد و بدل یا کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں ان کو وہ اختیار ہوگا پلس independence of judiciary یعنی کہ ازاد عدلیہ ہوگی کوئی pressure نہیں ہوگا کوئی کسی عدلیہ کے اوپر یہ دباؤ نہیں ہوگا کیا وہ صرف executive کا بیان دے یا legislative کا بیان دے نہیں وہ آزاد ہوگی وہ کسی کا انڈرمین نہیں آئیگی اب یہ جیسے ہی مقصد دیا object resolution پیش کیا تو پھر امریکہ کے دورے پر چلے گا کون خان لگا تلی خان واپس ہے تو اس وقت انہوں نے جب سپیچ کی دورنگ دے سپیچ ان کو اسیس نیٹ کر دیا گیا بیٹا ان کو قتل کر دیا گیا تھا 1951 میں لیکن وہ جو objective resolution کی importance تھی اہمیت تھی وہ تینوں آئین میں رکھیں گے as a preamble preamble کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوگے بیٹا کہ کہیں نہ کہیں 56 62 اور 73 کے آئین میں یہ ایزا تمہیدی بیان ہے اب یہاں پہ concept آتا ہے کہ یہاں پر ہمارا آئین نہیں ہے تو پھر آئین بنانے کا رتو عمل شروع ہوتا ہے 56 میں ٹھیک ہے نا 54 میں نہیں بیٹا 54 میں شروع ہوتا ہے اور 56 میں جا کے ختم ہوتا ہے تو 1947 سے لے کے نائنٹین 56 تک کے جو عمل آتا ہے آئین پہلا آئین بنانے میں وہ عمل آتا ہے almost seven years کا seven years six months کا آتا ہے تو آپ نے اگر نوٹ کر رہا کہ ہمارا پہلا آئین بھی 56 میں جا کے بنا اب وہ reasons کیا تھے اس میں بہت بڑے بڑے اختلافات تھے لیکن اس کے جو تین major causes تو پہلا تھا indirect elections اب ان ڈیریکٹ elections کیا ہوتا ہے بلواستہ آپ کو پتہ ایک انتخابات ہوتے ہیں پیٹے یہ پارلیمنٹ کے حساب سے بنتے ہیں جو آپ ووٹ لے کر عوام سے لے کر آئے ہو لیکن آپ کے جتنے بھی پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ جو بنیں گے وہ پارلیمنٹ میں آکے بنیں گے یہ صحیح ہے لیکن تھوڑا بہت تو اختیار ہونا چاہیے لوگوں کے پاس اب لوگوں کے پاس اگر نہیں ہوگا تو پھر فائدہ کیا یہ یہ مسئلہ ہو گیا یہ پہلا ڈیفیکٹیف تھا 56 کا دوسرا سب سے بڑا ڈیفیکٹیف یہ تھا کہ جہاں پر آپ کے جتنے بھی قوانین کو رد و بدل کیا جائے گا جتنا بھی آپ کا جو اسلامی قوانین تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ساری باتیں کی جائیں گے لیکن وہ باتیں نہیں ہوئیں یہ دوسرا پہلا تھا اور تیسرا جتنے بھی قوانین بنائے گئے وہ بیروکریٹس کے لیے اور انڈیسٹریس کے لیے رکھے گئے وہ کہیں نہ کہیں پورے کا پورا داروں مدار دے رہتے ہیں ان کو بیلیفٹ کو لوگوں کو ہٹتے ہوئے ان سارے سنتکاروں کو اب یہ وہ ایسا آئین بن چکا تھا جو کوئی عمل کرنے کے لئے راضی نہیں ہو رہا تھا اب یہ عمل راضی نہیں ہوا تو اس وقت سارا کا سارا دباؤ آ گیا کدھر انتشار بڑھے گیا پاکستان کے اندر اب اندر بڑھنا شروع ہوا تو اسی وقت پہلا مارشل لاؤ لگا اور آپ کو پتا ہے اسی مارشل لاؤ کے تحر آپ کا پہلا آئین بھی آیا تھا جس کو ہم بتا ہے نائنٹین سسٹی دو کا کانسٹیٹوشن اب میں اس کو اس لیے ڈسکرس کروں گا میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں میٹھے ففٹی سکس کا آئین اتنا نہیں پوچھتے اتنا اس کی گہرائیں میں نہیں جاتے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آئین نہیں آئے گا کیونکہ اس کے زیادہ دفعادات کہاں پر ہیں دفعاد کہاں پر ہیں نینڈی سیونٹی تھری کا آئین میں تو وہ زیادہ تر آپ کو آئین پوچھ لیتے ہیں تو سکسٹیٹو کا آئین میں لگانے سے پہلے اگر آپ نے نوٹ کرو کہ آپ کے فرس پریزیڈنٹ جو اس وقت لیٹ کر رہے تھے انہیں ابولش کیا ابولش کرنے کے بعد آپ کو پتا ہونا چاہیے سیونٹھ اپٹوبر نائنٹین ففٹی ایٹ کو فرس مارشل اللہ لگایا گیا تھا پاکستان میں اور اوالٹ کر دیا اب آپ کو تک ختم کر دیا تو مارشل اللہ کیا ہوتا ہے بیٹا مارشل اللہ سیمپل سارے انسٹوٹیشن میں سیویلین لوگ ہی ہوتے ہیں لیکن کیونکہ جتنے بھی ہیڈز ہوتے ہیں چاہے وہ سی اوہ چیف ایگزگیٹیف آفیسر ہو چیف آپریٹنگ آفیسر ہو سی اوہ جو بھی ڈیریکٹر ہوگا وہ ابولش ہوگا ختم کر دیا ختم کر دینا اب ختم کر دیا تو صحیح بات ہے کہ اب ختم ہو گیا تو اب آپ کے پاس کوئی آئین نہیں ہے اور جو اس کے فرس مارشل اللہ ایڈمیسٹریٹر جو بنے پہلے کیونکہ آرمی چیف مارشل اللہ ایڈمیسٹریٹر بنتا ہے ایڈمیسٹریٹر کا مطلب یہ کہ اس مارشل اللہ کو جو ایڈمیسٹریٹر کرے گا وہ ایڈمیسٹریٹر کلاتا ہے ٹھیک ہے بیٹا تو آپ کے جو پہلے بنے وہ کون بنے جنرل محمد ایوک خان اب ان کے پاس دو عوضے ہیں پہلا کونس ہے چیف آرمی کا آرمی چیف کا عوض ہے دوسرا چیف مارشل ایڈمیسٹریٹر کا اور ان کی آپ کو زہنت پتا چلی ہوگی قائدہ ان کے بڑے تعلقات اچھے تھے تو ان کی زہنت بھی ویسی چلنا شروع ہوئی اب فیبری نینٹین سکسٹی میں ان کو وہی خطاب مل گیا جو نہیں ملنا چاہیے تھا میرے حساب سے ایک جنرل پرونٹ آف یو کے حساب سے پریزیڈنٹ کیوں کیونکہ انہی کے پاس اختیار تھا کیونکہ ساری اسمبلیاں ڈیزول ہو چکی تھی سب خطا مجھے گیا تھا کوئی الیکشن نہیں تھا پریزیڈنٹ بھی کون بن گئے چنرل محمد یو خان اب ان شخصیت کے پاس تین عہدے چل رہے ہیں ایک چیف مارشل ایڈمیسٹریٹر کا چیف آف آرمی کا اور پلس پریزیڈنٹ کا اب انہوں نے کیا بنائی ایک کمیٹی بنائی ایک کانسٹیوٹن کمیٹی بنائی ٹین میمبرز کی اور انہوں نے بولا کہ ایک آئین بنائی جائے کیونکہ ختم ہو گیا اب یہاں پر کیونکہ تینوں اختیارات ایک ہی بندے کے پاس ہیں تو انہوں نے دو بندے اپوائنٹ کرے جو ان کے ہیٹ تھے پہلے جو تھے آپ کو پتا ہے فارمر چیف جسٹس تھے شاہ بودین صاحب ٹھیک ہے بیٹا وہ شخصیت تھی ان کو ڈراب بنانے کا بولا گیا کہ یہ چیف جسٹس تھے ایکس تھے تو ان کو پتا تھا کمانین کیسے چلنے کیسے لگانے ٹھیک ہے بیٹا تو یہی وہ چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں بہت بڑا انتشار بچنے سے کئی بڑا بکھیڑا نہ کھڑا ہو جائے تو وہاں پر ختم ہو گیا اب یہاں پر میس سکس نینڈی سکسٹی ون کو بقاعدہ وہی جو ڈراب جاتا ہے اسی کانسٹوشن کے دوبارہ ہیڈ بنا دی جاتا ہے کون منظور قادر صاحب اب دیکھو منظور قادر صاحب کو اس لئے بنایا گیا کہ فارمر تھے کون فارن منسٹری کے اس وقت اور یہ بھی خود لوئر تھے تو جو بھاڑ سے بندہ آئے گا وہ بھی ہمارے کمانین کے اوپر عمل درامت کرے تو وہی کمانین رکھ دئیے گئے اب وہ کمانین رکھے گئے لیکن پریزیڈنٹ کون نے جنرل محمد عیوب خان اگر وہ چاہیں گے تو پھر جا کر کہیں نہ کوئی رد مدل آئے گا یا کچھ چینجنگ آئے گی تو جون ایٹ نائنٹین سکسٹی ٹو کیونکہ کچھ چیلنج نہیں تھا کچھ ڈیزولو ہو چکی نہیں تو انہوں نے آئین کو عمل درامت کروا دیا یعنی کہ آپ کا آئین لاغو ہو گیا اب لاغو ہونے کے بعد اگر دیکھا جائے تو اب آپ کے پاس جو اختیارات آتے ہیں وہ کون سے آگئے کس طرح کیا آگئے کہ ہاں کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں اب یہ عمل میں آگیا تو اختیارات کس کے پاس ہے جنرل محمد عیوب خان کے پاس ہیں اور جب یہ آئین بنے گا تو وہ سارے اختیارات جو ہوں گے اپنے پاس رکھنے کے لیے جتنے بھی قوانین ہوں گے وہ اپنے حساب سے بنا دیں گے اور وہ ہی ہوا کیا ہوا بیٹا کہ اس کے ساتھ ان کے حساب سے دیکھا جائے ہم لوگ اپنے یعنی کہ آپ لوگوں کو بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ پہلا تو ریٹرن کونسٹیوشن ہے اس کے دو سو چونتیس آرٹیکل ہیں بارہ چپٹرز ہیں تو یہ تو ریٹرن آئین ہے ایک ہوتا ہے اورل ایک ہوتا ہے ریٹرن آئین تو یہ ریٹرن آئین ہے پلس پری ایمبل بھی یہ تمہیدی بیان میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اوبجیکٹیو ریزولوشن جو تھا وہ ان کے درمیان میں تھا اب جائیسی بات ہے مقصد تو انہوں نے رکھنا ہی تھا اب یہ جو آئین کا اصل مقصد تھا وہ کیا تھا پریزیڈنش کونسٹیوشن آپ نے دیکھاو کہ صدارتی آئین ہے اب صدارتی ہیں آپ سمجھ گئے ہوگے کہ سارے اختیارہ صدر کے پاس ہے اور انہوں نے دو ہی فارمیشن دی ایک کمیٹی بنائی جس کو ہم بولتے ہیں بی ڈی میمبر کیا آپ کو پتا ہوں کہ میں بتایا جاتا ہے بڈی میمبر جمہوری میمبران بنیادی جمہوری میمبران انہوں نے بنایی تھی کمیٹی اور آپ نے کہا نوٹ کراؤ کہ اس کے چالیس ہزار میمبر ایس پاکستان میں چالیس ہزار میمبر ویس پاکستان میں رکھے مشرقی اور مغربی پاکستان نے ٹوٹم ملاکہ سی ہزار ہو گئے اب یہ دونوں ملکہ نیشنل اسمبلی اور لوکل گرمنٹ دونوں کو چیک کر رہے ہیں اب چیک کر رہے ہیں تو ایٹ اختیرات بھی اینی کے پاس پریزیڈن کے پاس اور فیڈرل کانسٹیوشنل نیشنل اسمبلی بن دی ہے اس کے اختیرات بھی پریزیڈن کے پاس تو اب اگر کوئی الیکشن ہوتے ہیں ان ڈیروک ڈیموکریسی کے نیشن اسمبلی کے بل واسطہ کے تو بیٹا آپ ذرا سوچو کہ جو آپ جس کو چوز کر رہے ہو بندوں کو وہی چوز کون کریں گے پریزیڈنٹ کو اپنی سیڈ بچائیں گے اور پریزیڈنٹ ان کی سیڈ بچائے گا تو یہ چلتا رہے گا نظام اب یہ تین جو عوامل تھے اس آئین کے کہیں نہیں غلط جا رہے تھے مگر اسلامی پروویزن جو اسلامی دفعات تھی وہ بلکل صحیح بنائی ہوئی تھی پہلا آپ کو پتا ہے کہ یہ اسلامی پبلک آف پاکستان نہیں تھا ریپ پبلک آف پاکستان تھا تو پہلے انہوں نے کیا ڈایا اسلامی ریپبلک آف پاکستان کر دیا ٹھیک ہے پلس مسلمان کی جو بیسک ڈیفنیشن تھی وہ یہاں پر آگئی تیسری اگر آپ کو پتا ہو کہ ایڈوائزری اسلامی ایڈوائزری کاؤنسل بنائی تھی اسلامی طرز زندگی طرز عمل جو آپ کا کاؤنسل بنائی تھی وہ انہوں نے بنائی تھی کہ تاکہ کوئی بھی قوانین جو اسلام کے خلاف بنیں گے وہ یہ کمیٹی روک دے یہ کاؤنسل روک دے ٹھیک ہے اور آپ نے کہا نوٹ کرو کہ جو ایرابک تھی جو ایرابک زمان تھی وہی زمان آپ کے ساتھ انکلوڈ کروائے گئی اردو زمان اور انگریز زمان سے اچھا اردو زمان ویس پاکستان کے نیشنل لینگوش تھی اور اس پاکستان کے لئے بنگاری تھی مگر دونوں کے ساتھ جو رکھی گئی کمپل صحیح زمان وہ آرابک رکھی گئی اور آفیشل زمان جو رکھی گئی آفیس میں وہ انگلیش رکھی گئی پچھے سال کے لیے تو یعنی کہ یہ چاہی چل رہے تھے ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ مسلمان کی ڈیفنیشن ہے تو پریزیڈنٹ اور پرائم میریسٹر جو بھی بنے گا جو بھی آئے گا پریزیڈنٹ ان فیوچر ہمیشہ مسلمان ہوگا تو یعنی کہ یہ تو باتیں صحیح تھی کہ ہاں یہاں تو بات سمجھاتی ہے لیکن اس آئین کے تہل لوگوں میں انتشار بڑھنا شروع گیا کیونکہ تینوں اختیارہ ایک بندے کے پاس پریزیڈنٹ بھی آرمی چیف بھی پلس چیف اب تینوں اختیارہ ایک ہی بندے کے پاس ہیں تو کہیں نہ کہیں لوگوں کو یہ لگنا شروع ہے کہ ہم ایک بندے کے کنٹرول میں ہیں اب وہی قوانین بنا رہا ہے وہی لوگوں کو لارہا ہے وہی لوگوں کو بٹھا رہا ہے تو یہاں پر ایک تناسب بڑھنا شروع ہوا کس طرف ویس پاکستان میں بھی اور ایس پاکستان میں بھی ایس پاکستان میں زیادہ تھا کیونکہ زیادہ جو جنرلز بیٹ کے معذرت جو دیموکراتک کو ختم کر رہے تھے وہ ویس پاکستان میں تھے تو ایس پاکستان میں انتشار کھڑا ہوا اور یہی ہوا کہ وہاں پر ایک کاؤز آیا جو ہم لوگوں نے آپ کو بتاتے ہیں بچوں کو وہ کیا تھا مشرق پاکستان کی تقسیم انہیس پاکستان کی اب اس کی کیا وجوہ بن گئے کیونکہ اس آئین کی وجہ سے ہی یہ سبب ہوا بیٹا اب اس سبب کو سمجھاؤں گا تو پھر نینڈی سیمیٹی کا کیونکہ یہ سبب جب بننا شروع ہوا تو لوگوں کے دماغ میں ہی آیا کہ وہ سارا جو کھیل چل رہا ہے کونسٹوشن کا وہ ایک منشور چل رہا ہے اور جتنے بھی رائٹس ہیں سیکورٹیز ہیں چاہے وہ پولٹیکل رائٹس ہوں چاہے سوشل رائٹس ہوں چاہے اکنومک رائٹس ہوں جو لوگوں کے اختیارات میں جمہوریت میں سیویلینز کے پاس ہونے چاہیے وہ کہنا کہیں ایک بندے کے پاس ہیں اور سارے قانون سازی کون کر رہا ہے ایک بندہ اب اسی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہی چیز ہوئی کہ جنرل محمد جائیہ خان چاہے نا اب جائیہ خان جب آئے تو ان سے پہلے کہیں نہ کہیں پورے کا پورا تناسب جو پکھیڑا کھڑا ہوا وہ کس کے خلاف ہو گیا تھا عیوب خان کے دور میں تو عیوب خان کو کہیں نہ کہیں ریزائن کرنا پڑا بکاوز آف بہت ساری پکرات بہت سارا انتشار ڈسپیوٹ بڑھ رہا تھا اب وہ اکستان ڈیموکٹریٹک مومنٹ کی ایک پارٹی بنی ہوئی تو اس واقعے پی این ایک بنی ہوئی دی تو ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو بیٹا تو اسی کے حساب سے تو وہ ہٹے پھر ایک آگایا جنرل کون جنرل محمد یائیہ خان کیونکہ وہ ہی چیف آف آرمی سٹاف تھے تو وہ آگا ہے پچیس مارچ انیس سو انسٹر کو کیونکہ مزیر بگاڑنا بن جائے تو انہوں نے دوسرا ماشال لگا دیا اب دوسرا ماشال جب لگا تو جنرل محمد یائیہ خان ایک ایک ایسا کھڑا ہوئے کہ کہیں نا کہیں کچھ نا کچھ اب یہ مسئلہ شروع ہو جائے بگا کہ دماؤں میں یہ ہے کہ ایوب خان جب گئے ہیں تو وہ اپنا ڈکٹوریل ریجیم لیکن بتا ہے آپ کو بتا ہے آمریت کا دور اور اس وقت بھی سٹیٹ آف ایمرجنسی کا کونسپ تھا پاکستان میں کے ساتھ تر چو اختیارات ایوب خان بیرو کرٹس کو دیے جا رہے ہیں شائن آکر جو ہم لوگ آگے چل کے پورا ڈسکس بھی کریں گے بیٹا چپٹر سیون میں تو ان کو تحافظ دے رہا ہے یہ بندہ یعنی کہ جنرل محمد ایوب خان صاحب یہ دے رہے ہیں اور لوگوں کے اختیارات کو کہنا کے ریاک کیا جا رہا ہے اور ان کو دوایا جا رہا ہے جمہوریت کو تو اب یہ وہ چیزیں یا یا خان میں دیکھ رہے ہیں دوسرا سب سے اہم بات جو مدہ کھڑا ہوا ہے کہ ہاں آپ کو پتا ہے کہ لیک آف ہمارے پاس سب سے اہم مدہ تھا مسلم لیک کا کہ ہمارے پاس جو کمی تھی لیڈرز کی ان میں جیسے قائد اعظم کی ایک بڑی پرسنالیٹی تھی خان بہت سارے مولانا محمد جوہر وہ اب ختم ہوتے ہوئے تھی تھی اب لوگوں کو وہ نہیں مل رہا تھا تو یہاں پر یہ چیز کہنا کہ لوگوں فیس کرنی پڑی تھی کہ واپس اگر آرمی آ جائے گی تو ہمارے اختیارات مزید ختم ہو جائیں گے اب مزید ختم ہو جائیں گے تو یہاں پہ لوگوں کا جو اعتماد تھا پاکستان میں وہ آہستہ آہستہ اٹنا شروع ہوا خاصہ پہ اس پاکستان میں اس پاکستان میں کیوں ہوا بیٹا کیا آپ کو پتا ہے نا بیٹا ہے کہ زیادہ تر جو کانسیپ تھا لوگوں کے درمیان کہ جو گرافیک کلی جو اتنا دور ہے اور پتہ زیادہ زرخیز ریسورسز وغیرہ اور زیادہ جو ڈیفینس سسٹم تو ویس پاکستان کی رہا تھا اس پاکستان میں اتنا نہیں تھا کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے وہاں پہ انڈسٹریز کا کانسیپ تھا اور ہندوز وہاں پہ پہ پہلی موجود تھے اسام کی وجہ سے تو وہاں پہ اکنومک سفرنگ کو زیادہ ہی ہو گئے اور ہندوز ڈرمنٹ ہونا شروع ہو گئے اس پاکستان میں اور جو اکنومکلی اور جیوگرافیکلی ویس پاکستان کو سپورٹ کر سکتا تھا بیچ میں انڈیا تھا تو وہ روک رہا تھا بکھیڑا کر رہا تھا تو یہی وہ چیزیں تھی کہ جہاں پر ڈھاکہ میں اب ہندووں کا رواج قائم ہونا شروع ہو گیا اور یہیں پر اگر ایک اور مثال دیکھی جائے تو وہ جو ہندو انڈسلسٹ جو سنتکار تھے انہوں نے وہاں پر مسلمانوں کو بھرگلانا بھیکانا شروع کر دیا کیونکہ ہم لوگ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں بیٹا کہ چاہے وہ ایسٹ ہو یا ویسٹ ہو ارلی پرابلنز میں آپ کو بتایا تھے کہ زیادہ تر ان ایجوکیٹڈ لوگ آئے ہوئے تھے تو یہاں پر انہوں نے فائدہ اٹھایا ہندووں نے اور یہیں پر بنگالی مسلمانوں پر اسے فائدہ اٹھایا کیوں جو ویسی بہت دور اور ہندو ان کے زیادہ درمیان میں بنیس بات ویسٹ پاکستان کے ساب سے ویسٹ پاکستان میں تین پرسنٹ میجورٹی آئی بھی تھی مانورٹیز کی جبکہ اس پاکستان میں ٹین پرسنٹ ٹو ایلیون پرسنٹ آئی بھی تھی تو آپ سمجھ گئے ہوگئے کہ وہاں پر رجان زیادہ تھا صوبے کے لئے اس سے بھی اور جب دیکھا جائے تو جو ڈیموکرٹک پارٹی میں جو پہلی پارٹی تھی عوامی نیشنل نیشنل پارٹی کے جو رہنمات تھے اس وقت شیغ مجیب و رحمان جو جنرلیس بھی تھے اور باب میں فارمر کہیں نہ کہیں ہماری عوام نے بنا دیا ہے کہ راک ایجنٹ بھی اور لگ بھی رہا تھا کیونکہ زائزی بات ہے بیٹا انہوں نے وہ اپنے سکس پائنٹس رکھ دیئے تھے شیغ مجیب و رحمان کے جب گریجوشن میں اور ماسترزن میں ضرور پڑھ ہو گئے ابھی آپ کو میں صرف ایک ہند دے رہا ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی جو اس وقت دو پارٹیاں بنی رہی تھی پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی جو ایس پاکستان سے تھی تو اس میں شیغ مجیب و رحمان لیٹ کر رہے تھے لیکن ان کا جو تناسب جو ان کی ذہانت چل رہی تھی اس میں سکس پائنٹ میں ایک انہوں نے جب ایک اعلان کر دیا کہ مغربی پاکستان سے جب تک کہ ہم لوگ ان کی غلامی سے نہ نکلیں گے بیکاوز آرمی تو ہم لوگ اس وقت تک پروسپرس یعنی کہ خوشحال نہیں ہو سکتے اب یہ بات کے نہیں کیا ضرورت پڑی کیونکہ اس پر یہاں پہ وزٹ ہو گیا تھا اندرہ گاندی کا اب اندرہ گاندی ان سے ملی ان سے تب بات کی سب کچھ گیا تو اب وہ کہنا کہیں باتیں ہو رہی ہیں انڈیا کے طرف اب انڈیا کی طرف ہو رہی ہیں تو یہاں پہ بہکایا جا رہا ہے بیکاوز آف سیٹ پاور آتھارٹی کے حساب سے اب بہکا رہے جو اس پر لیٹ کر رہے تھے فارن منسٹری ایکس کے جو ویس پاکستان میں زلفقہ لیپیٹو جب تو تھوڑے سیاست دان بیٹا دماغ والا بھی شخص تھا یہ مانتا ہوں بیٹا بہت دماغ والا بند تھا کیونکہ یہ ایک تھوڑا بہت سیاست آنا ہے میرے نظر میں تھوڑا بہت میں کہوں گا 11 to 15 پرسنٹ کائدی آزان کے بعد لوگ سیاست دان اگر صحیح والا دکھا تو مجھے جو یہی دکھا ہے کیونکہ اس کو پتا تھا گریبوں کا کیا حال ہے کیا بائیس کیپللسٹس کے ٹکڑ لیدیز مندیں ہیں تو بہت بڑی بات ہے بہت سائی نیشنلائز کی تھی اس نے تو یہ بات ہے تو اس وقت جب ان کے درمیان میں تحفظہ آدھا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی ویس پاکستان سے جیت گیت جب الیکشن ہوئے جب الیکشن ہوئے سیون ٹی ون گئے تو اس میں یایہ خان نے انٹرفیر نہیں کیا تو عوامی نیشنل پارٹی جیت گئی سینٹرل میں اب یعنی کے وفاق میں وہ جیت گئی صبح ان کے لئے اسے پیپلز پارٹی جیت گئی اب ان دونوں کے درمیان کلیش یہ آیا کہ دونوں مل کر مفامد بنا کر گرم بنا سکتے تھے لیکن نہیں شیخ مجیبور رحمان نے انوائیٹ کیا زورکاری بٹو کو اور کہا کہ سینٹرل لیجیلیشر کے علاوہ پورے پاکستان کی حکومت کون رکھیں گے شیخ مجیبور رحمان یہ تو بات سہی میں آتی لیکن مفامد کر کے تو بات کر سکتے ہیں نا بھائی سیٹ ہے پاکستان کی سوچو انڈیا سے کیوں باتیں کر رہے ہو لیکن یہ ہوا اور تھرڈ مارچ نائنٹی سیونٹی ون کو اب یہ مزید تنازہ بن گیا کہ زفقہ علی بٹو نے بائیکارڈ کر دیا اب بائیکارڈ کر دیا تو زیادی بات ہے ویس پاکستان سے تو پیپلز پارٹی جیتی بھی تھی اور اس پاکستان سے کون جیتی تھی بانگلالی کے عوامی نیشنل پارٹی لیکن عوامی نیشنل پارٹی ہی جیتی تھی لیکن بات ہوئی ہوتی نا بیٹا کہ مفامد کر کے بات ہو سکتی تھی لیکن نہیں ہوئی اور یہاں پر زیادی بات ہے فائدہ کس نے اٹھایا آپ کو باتا ہے کہ بہت سارے جو اس پک کے ہندو رواج قائم ہوگا تو اور مزید بنگال جو ہے پیچھے اٹھنا شروع کیوں کہ پیس پاکستان میں آگئے ویس پاکستان ویسی ان کو نہیں کر پا رہا ہے تو وہاں کے جتنی بھی اکنومک سفرین تھی اور بڑھ گئی اور ہندو ٹیچرز ہیں تو مزید کردار ادا کر دیا کہ وہ ایسی بچارے انپڑا جائل جو وہ جو سمجھائیں گے جو تعلیم دیں گے وہ اس پر عمل کرنا شکر دیں گے اور اسی دوران ایک گروپ بھی بناتا ہے جس کو بتا ہے مکتی بیہانی گروپ اب وہ اگینس کھڑا ہوا کہ اس کے پاکستان آرمی کے اور پاکستان ان کے لوگوں کے جو اس وقت تحفظات لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں پر نیشنیلزم کا کانسٹرم جاتا یومی ایک جاتی کا وہ ختم ہوتا چلا گیا اور جو نظریہ پاکستان تھا وہ بھی کئی دبنا شروع ہو گیا اب یہ دبنا شروع ہوا تو اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو اس وقت کی بڑی بڑی طاقتیں تھی انہوں نے سازش چل لی انڈیا کو بقیدہ سپورٹ کیا کس نے اسرائیل نے اب اسرائیل نے سپورٹ کیا وہ کس طرح کہ امریکہ اور رشیا نے جو احتیار اس وقت دیئے ایزا سیفٹی کے لینڈیا کو وہ ہی استعمال ہوئے کس میں آپ کو پتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہی ہوئی تھی کہ جنگ میں استعمال ہوئے تھے اور وہ یاد نہیں انڈس وارٹ ٹی ڈی کے کانسٹی میں ہوا تھا وہ پانی کا تحفظ پھر روک دیا پانی روک دیا بنگال کا ایس بنگال کا پورا پانی روکا پکائے تھا ویس پاکستان کے بھی کچھ علاقوں کے پانی یہ بہت بڑا تناسب تھا بیٹھا جب عرب نے سعودی عرب نے اور یمن نے جب پاکستان کو سپورٹ کرنا شروع ہے تو امریک اور رشیا نے ان کو روک دیا تو ایڈمی جے کنسپیریسی بہت زیادہ بڑھ گئی اور ازرائیل اس کا دعوے دار نکلا اور دنیا کے حساب سے ہم مسلمان کہتے ہیں اجازالاللہ نے اجازالاللہ کو ہم نہیں بنایا ہے تو وہ ہم پورا ڈسکس کریں گے اسرائیل کو کہاں پہ سیون چپٹر میں تو آپ کو پتا ہی ساتھ چل جائے گا کہ کتی بڑی کنسپیریسی تھی ہے کنسپیریسی ہوئی اور پھر کیا ہوا جنگ شروع ہوئی اب بتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بنگالیوں کے اوپر یہ اٹک کریں گے وہاں پہ ہندو می ہیں سب کچھ ہیں وہاں پہ مچھو رٹی بھی آہستہ آہستہ زیادہ ہندو کیا انہیں شروع گئی بیکاوز آف ہندو ٹیچرز کون سب واہاں چلنا شروع گیا تو اس وقت جو گروپ مکتی بیہانی نے وہ اٹک کیا کس کے ساتھ مل کر انڈیا اور انڈین آرمی کے ساتھ اور پلس عوامی لیگ نے بقاعدہ مینجمنٹ کرنی کوشش کی لیکن وہ ہوئی نہیں اور ملٹری کونسپ پاکستان ختم گیا آپ کو پتہ نہیں بیٹا دو لاکھ پریزنرز بقاعدہ قید میں گئے ساٹھ ہزار اس وقت جتنے بھی پاکستانی آرمی کے افواج کے لوگ مرے کہیں یہ لکھا ویگریشن کی کتاب ہے کہ ان کے سرم سر کلم کر کے بقاعدہ سوچو یہ کیا ہونا تھا ایک کومن سینس کی بات آتی ہے کہ انڈیا نے دیکھو ایڈوانٹیج اٹھایا اس کو انیس سو پینسٹ کی جنگ یا تھی جو انڈو پاک وار ہوئی تھی جب ایوب خان کے دور میں یہ سلسلہ جلا تھا اور میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ ایوب خان کے دور میں الیکشن بھی ہوئے تھے الیکشن ہوئے بیٹا لیکن وہ پورے مفامت ہی نہیں اتر پائے وہ اس نہیں اتر پائے کیونکہ بیٹا وہ کہیں نہ کہیں انیس سو پینسٹ کے الیکشن بھی ایوب خان جی دیا اس میں بھی اگر دیکھا جا تو فاطمہ جنا انہوں نے مین کردار ادا کیا تھا ایسا کیا ان کے اپوننٹ کھڑے ہو کے لیکن حیرانی کی بات ہوتی ہے کہ وہ ان ڈیر الیکشن کا کانسپ کہیں نہ کہیں تھا پھر وہی بات آتی ہے اگر آپ نے نوٹ کر رہا ہو کہ وہ جو پریزیڈنشل کانسٹیٹوشن تھا تو یہ ساری باتیں تھیں اسی وجہ سے یہ ایبروگیٹ کیا گیا ختم کیا گیا اور اسی کا اثر پڑا کس پر ایس پاکستان پر اور پاکستان الگ ہو گیا اب یہ وہ ساری بات ہے جو رولز ہیں ریگولیشن ماری تھی انہوں کو بیٹا سیٹ کی خاطر اتھارڈی خاطر ایک پورا ہمارے سے صوبہ نکل گیا یہ ہمیں کہیں نہ کہیں حساس ہوا اب یہی حساس بھٹو کو ہوا اور بھٹو جب آیا تو اس نے آتے ہی پہلے کیا کرا سیلنٹ فیچر کانسٹیٹوشن انڈیس انڈی اب اس نے جو بنائی یہ فرس ڈیموکریٹک آئین تھا یہ پورا پارلیمنٹری آئین ہے بیٹا یہ پورے کا پورا عوامی آئین ہے اپنے اگر نوڈ کرا یہ عوام کے لیے بنایا گیا اور اب اس میں بھی چینجنگ آ رہی ہے اب آپ در اس کو دیکھنا کہ کتنا زبردست آئین بنایا تھا انہوں اس کے ساتھ بھی تو کو تہترون موروڑ کر رہے ہیں دیکھتے ہو جا بیا تو اپنے اگر نوڈ کرو کہ کانسٹیٹوشن نینٹی سمنٹی تریکہ آئین جو بنایا ہے وہ زلفے کالی بھٹو بنایا ہے کیا پاکستان میں تو پیپلز پارٹی جیت گئی کہ ہمارا جیسا بنگالیوں کا جیسا ہل ہو ہے ہمارا نہ ہل ہو جائے تو چیف مارشل لوہ ایڈنسٹریٹر جو اس وقت پہلے سیویلین بنے یہ تیسرا تھا بیٹا آپ کو پتہ ہے نا یہ تیسرا لگتا ہے لیکن دوسرا ہی چل رہا تھا کیونکہ اب تک آئی نہیں تھا الیکشن ہوئے تھے پریزیڈنشن شپ جو تھی وہ کس کے آدمے تھی یایا خان کے آدمے وہ شفٹ ہو گئی بھٹو کے ہاتھ میں جیسی وہ ہوئی فال آفیس پاکستان کے پاس زلفکالی بھٹو فرس چیف مارشل لوہ ایڈنسٹریٹر ایزا سویلین بن گئے اب جب بنے تو انہوں نے اپریل سیمنھ نائنٹین سیمنٹو میں نیشنل اسیمبلی کی فارمیشن کا حکم دیا کیونکہ یہ جیت چکی تھی پارٹی اب یہ جیت گئی ہے تو یہ ہی اخترار بن کر کے پریزیڈنٹ تھے تو اس وقت انہوں نے ایک کانسکشن ڈرافت کیا ڈرافٹنگ آئی اب ڈرافٹنگ میں اگر دیکھا جا تو فیبری سیکنڈ نائنٹی سیمنٹی میں پکایا تھا اس وقت جو تھوڑی بہت نیشنلی عوامی پارٹیاں تھی جو حکومتی اور قومی پارٹیاں تھی حکومت کی تھوڑی سی اور جو حکومت کے ساتھ جو جڑی بھی تھی اور جو تھوڑی سی نیشنلی پارٹیاں تھی انہوں نے اپوس تو کیا لیکن پتہ تھا کہ کہیں نہ کہیں اب ہمیں یہ آئیں چاہیے تو اس وقت ڈراف کرنے کے بعد اپریل نائنٹی سیمنٹی تھری میں ریٹیفائیڈ تھوڑا بہت کر کے چینج کر کے اس بل کو دوبارہ پیش کیا گیا بارہ اگست نائنٹی سیمنٹی تھری میں اور سب نے اس میں تحفظات اور عملت کے طور پر عمل کر کے فورٹین اگست نائنٹی سیمنٹی تھری میں عمل کروا دیا پورے پاکستان میں اب کیوں یہ جلدی ہوا کیونکہ یہ پچیس رکنی کمیٹی یا آپ کو تصویم میں دیکھ رہی ہے نا پیٹے پوری پچیس رکنی کمیٹی ان میں تیچرز بھی تھے ان میں علماء بھی تھے ان میں جوڈیشری بھی سب تھے تو اس لیے آسانی سے بن گیا اور کسی نے بھی کوئی مددہ زیادہ نہیں اٹھایا اور ذرفقالی بٹوں نے پہلی بول دیتے کہ جمہوری آئین ہوگا اس میں سارا کا سارا کردار عمام کا ہوگا عمام کو ہی ملے گا سیلنٹ فیچرز میں یعنی کہ اس کے نمائی خصوصیات میں اگر دیکھا جائے تو پہلا تو انہوں نے وہی رکھا جو ہر آئین میں میں وہ پہلی بتا چکا ہم بنا تمہیدی بیان تو ہی ہے اچھا اوبجیکٹیو ریزولوشن کا مطلب یہاں پہ تھا کہ ہمارا اقتدار جو گا ہمیشہ کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے اور جتنے بھی عوامی نمائندے ہیں پیپلز ری پریزنٹیٹیو پاکستان بھی بس پارڈی جی تھی تو عوامی نمائندے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے قوانین اور ریگولیٹری کس کے اوپر رکھیں گے قرآن اور سننہ کے اوپر اور کبھی بھی ایمنمنٹ اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک تو تھرڈ مجورٹی نہ اور پریزیڈنٹ اس کو سائن نہ کر دے ٹھیک ہے بیٹا تو یہی وہ باتیں تھیں کہ جہاں پر یہ تو ایک کنفرم تھا دوسرا اگر دیکھا ہے پوائنٹ تو وہ تحریر ہی آئین تھا اس کے دو سو اسی آرٹیکلز تھے بارہ سیکشن تھے اور چھے جوڈیشل ریکارڈز تھے یہ تو کنفرم بات ہے اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو اپنے اگر نوٹ کر رہا یہ فیڈل کونسٹر ہے وفاقی آئین تو ہے ہی ہے اس میں وفاق تو بنی بنی ہے چاروں صوبوں میں کمانی لاغوں گے لیکن دو ایسی جگہیں جہاں پر صرف اور صرف سرداری نظام ہوگا لیکن گورنمنٹ کی رٹ قائم ہوگی ایک ہوتا ہے پاٹا اور ایک ہے فاٹا فاٹا جو آتا ہے اور پاٹا آپ کو پتا ہے یہ دو نہیں ہیں ساؤتھ اور نورتھ وزیستان کے علاقے آتے ہیں کے پی کے کے اور کچھ بلوچستان کی یا پر سرداری نظام میں مٹا یہ ہم تھوڑا بہت گہرائی سے ڈسکس کریں گے کہاں چپٹر سیون میں تو ابھی افلا لیتنا سمجھ لیوں کہ یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں پر سرداروں کا نظام ہے ٹھیک ہے لیکن گورنمنٹ اس کو اثرٹائز یعنی کہ رٹ گارمنٹ کی چلا کون رہے ہیں سردار سمپل دریہ سے ٹھیک ہے تو یہ ایک سمپل سا ہے بات ایک ہے فاٹا اور ایک ہے پاٹا پرویزنل ایڈمیسٹری ٹرائبل ایری ہے سوگا ہے فیڈل ایڈمیسٹری ٹرائبل ایری آز لیکن وفاق کی پورے کمان باقی علاقوں میں لاغو کیے جائیں گے سمپل سی بات ہے اس کے بعد سمی رگر کانسیٹوشن آپ کو پتا ہے بیٹا یہ نیم سخت ہے ایک ہوتا ہے تھو سائن جس کام بتا ہے رگر کانسیٹوشن ایک ہوتا ہے فلیکسی بل آئی یعنی کہ فلیکسی بل کانسیٹوشن ہوتا ہے لچہ دارہیں ٹھیک ہے بیٹا تھو سائن میں آپ کو صرف و سر پریزیڈنٹ کے سائندر کار ہیں تھو سائن میں یعنی کہ رگر کانسیٹوشن میں فلیکسی بل میں آپ کے پاس یہ ہوتا ہے مجاریٹی تو ہوتی ہوتی ہے پارلیمنٹ کی نیشن سمیلی کی ٹھیک ہے بیٹا وہ تو ہوتی ہوتی ہے چاہے وہ نیشن سمیلی سنیٹا تو سینٹ ایک آگیا لیکن رگر کانسیٹوشن میں یہ صرف پریزیڈنٹ کے سائن چاہیے ہوں گے جبکہ فلیکسی بل میں آپ کو صرف two-third مجاریٹی کے جو نمائند ہیں وہ ہی سائن کریں گے اس میں پریزیڈنٹ کی ضرورت نہیں ہے لازمی نہیں ہے جبکہ سیمی رگر اس کانسیٹوشن میں کیا ہے کہ two-third majority تو ہوگی ہوگی نیشن سمیلی سینٹ کی پلس اس میں پریزیڈنٹ لازمی سائن کریں گے تو یہ مکس ہو گیا یعنی کہ اگر پریزیڈنٹ کانسیٹوشن میں دیکھا جا تو اس میں صرف اور صرف پریزیڈنٹ کے سائن چاہیے ہوتے تھے اس میں عوام بھی ہوگی اور پریزیڈنٹ بھی ہوگا تو دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا سمپل سی بات ٹھیک ہے بیٹا تو یہ ایک بات تھی یہ ہے سیمی رگرٹ کانسیٹوشن نیم سختائن اسی علاوہ قومی زمان جو ہوگی وہ اردو ہی ہوگی جو افیشل لینگویج ہوگی وہ کونسی ہوگی انگلیش یہ سب پندرہ سال کے لیے اب کیونکہ آپ کی بکچیں نہیں ہو رہی تو پندرہ سال ہو چکے ہیں اور بیشتر گورنمنٹ کے اداروں میں آپ اردو ہی استعمال کی جاری ایسا ڈاکومنٹ افیشل ڈاکومنٹ کے ساب سے تو یہ سمپل سی ہینڈسم سیلری جاپ سیکورٹی سا پوچھ دیا جائے گا لیکن کسی کو پریش رائز یا دھوکہ یا بلتے ہیں نا خوف میں رکھانی جائے گا کہ نہیں اگزیگٹیف اگر ہم نہیں کرو تو یہ ہو جائے گا نہیں سپریم کورٹ بلکل بالا تا رہے ہر کس سے اگزیگٹیف سے بھی اور جوڈیشیری سے بھی یہ ہم پورا ڈسکس کریں گے کہ ریاست کو بنانے کے لیے تین درکار ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اگزیگٹیف حکمران دوسرا جوڈیشیری عدلیہ اور تیسرا ہوتا ہے لیجیلیٹر کانون ساز تو یہ سارے ہمارے ہوتے ہیں اور سینٹ کانون سازی میں ہی آتی ہیں لیجیلیٹر کلاتے ہیں وہ ٹھیک ہے تو اگر نوٹ کرو کہ یہ بقاعدہ سپرمیسی و کونسٹیوشن ہی کے بالاتر ہوگی ہمیشہ کوئی بھی اس آئین کے خلاف جاتا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا بھگوڑا ہو جائے گا ہائی ٹریزن اور پروسیکیوٹڈ اپنے پروسیکیوٹڈ کا ملاب سمجھ گا کہ اس کام بھگوڑا خرار دے دیں گے کیونکہ اگر اس آئین کے خلاف جا رہا ہے تو پھر یہ جمہوریت کے خلاف جا رہا ہے بندہ اور جمہوریت کے خلاف جا رہا ہے تو ایڈ مینز کہ وہ پھر پاکستانی نہیں اسلام میں بھی نہیں ہے پاکستان کا مینی تو سیمپل اگر آپ نے نوٹ کرو کہ یہ پارلیمنٹری کانسیوشن ہے مجلد سورا کانسیپٹ ہے پانچ سال کا ٹینئر ہوگا نیشن اسمبلی کا بقیادہ سینٹ کا چھ سال کا ٹینئر ہوگا جب یہ آگے بھی آیا ہے گا بیٹا پریزیڈنٹ ہیڈ آف دا سٹیٹ کے لائے گا ہیڈ آف دا کنٹری یعنی کہ ریاست کا بانی جو ہوگا وہ کونوں کا صدر اور جو ریا حکومت کا جو بانی ہوگا وہ کونوں کا پرائیم نیسٹر وزیر آسان پرویشن اسمبلی اور نیشن اسمبلی کے تھوئی پرائیم نیسٹر ایک کیا جائیں گے جبکہ صرف پرویشن اسمبلی کے تحت جو بھی سوبوں کے اختیرات میں جو ان کے انڈر ایلیکشن ہوں گے تو اس میں پریزیڈنٹ کو پائنٹ کیا جائے گا صدر چکے نا تو چیکن بیلنس لے گا پریزیڈنٹ اس کو دے گا ریاست کو اور حکومت کو کون دے گا پرائیم نیسٹر تو چیکن بیلنس ہے پلس سب سے اہم بات بائی دو ایوانی ہوگا آپ کو بتا ہے ایک ہوتے سینٹ ایک ہوتی نیشن اسمبلی سینٹر جو اپر ہاؤس ہے بالاتر ہے اور جو آپ کا نوٹ کر رہا ہو کہ نیشن اسمبلی قومی سمبلی جو ہے وہ لوہر ہاؤس ہے اچھا سینٹر ہم لوگ کہتے ہیں لیجلیٹر اس پر کوئی بھی آ سکتا ہے جبکہ آپ نے نوٹ کر رہا ہو کہ 342 نمائندے ان کے 342 نمائندے جو ہوتے ہیں وہ بقاعدہ الیکٹ ہو کر آتے ہیں کہاں نیشن اسمبلی میں پارلیمنٹ ہاؤس میں آتے ہیں مجد شورہ میں اور سینٹ بھی وہی ہوتی ہے بیٹا لیکن جو اپنی سیٹ چھوڑ کے سینٹ میں آتا ہے جو ووٹ کاسٹ کرتا ہے وہ ایک سو شہر ہوتے ہیں اور آپ نے اگر نوٹ کر جاں نیشن اسمبلی کی وہ سیٹ خالی ہو جاتی ہے تو پھر وہ خالی ہونے کے بعد واپس سے زمنی انتخابہ ہوتے ہیں اور وہ سیٹ واپس سے ریفل ہو جاتی ہے تو اس کے ٹوٹل میمبرانز اگر 342 اور 104 دیکھے جائیں ہیں تو ملا گا کہتا ہوتے ہیں 446 جبکہ 342 میں 272 جو ہوتے ہیں بیٹا وہ زیادہ کون ہوتے ہیں مسلمان سارے مسلمان ہوتے ہیں اور سارے مرد ہوتے ہیں جبکہ 70 سیٹس میں نون مسلم یعنی کہ مانورٹیز کو اور وومنز کو اختیرات دیئے گئے ٹھیک ہے تو ٹوٹل ملا گا کہتا ہو گا ہے 342 تو مسجد شورہ کی ٹوٹل سیٹس ہو گئی 446 اب اسی کی ٹو تھر مجارٹی جب تک کہ اس آئین میں کوئی ردو بدل نہیں جائے گی 298 میمبرز جب تک کہ اس کو ہاں نہیں بولیں گے اس کے اوپر یس نہیں کریں گے تب تک کہ اس میں آئین کوئی ردو بدل نہیں کیا جائے گا پروتر مجارٹی کا مطلب یہ 446 میں سے کتنے ہوں گے 298 وہ آپ کو چاہیں چاہیں ٹوٹل ملا کے تو تب جا کر کوئی آئین میں ردو بدل کیا جائے گا ورنہ آئین میں کوئی بھی ردو بدل نہیں ہوگا امیڈمنٹ نہیں ہوگی اب اسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو آپ کے بنیادی حقوق سارے شہریوں کو چاہے وہ پارلیمنٹ کے ہیں پرویجنل کے یا ریاست کے ہیں ان کو کبھی بھی نظر انداز دے گا بیٹھے یہاں پہ نیگٹس لکھا میں نظر انداز نہیں بولوں گا ہٹایا نہیں جائے گا ان کے بنیادی حقوق دی جائیں گے بہلے ہوں مسلمانوں یا نون مسلم ہوں ٹھیک ہے بیٹھا یہ ایک بات ہو گئی پلس سب سے اہم بات جو اسلامی دفعات آتے ہیں تو اس میں تو بہت ہی آسان ہے اگر آپ نوٹ کرو تو اسلامی جمہوریہ آئین ہے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا ٹھیک ہے بیٹھا احمد یعنی قادیانیوں کو نون مسلم قرار دیا جائے گا کیونکہ یہاں پہ مسلمانوں کی ڈیفینیشن دے دی گئی مسلمان کون ہے جو توحید صرف توحید اللہ پر ایک اللہ پر یقین رکھے اور اس کے آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو ٹھیک ہے بیٹھا یقین بھروسہ صرف اور صرف اللہ ایک پر وہی ہمارا خالق ہے اور پلس جس پر ہمارا ایمان ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے وہ کون ہے اصل میں وہ کون ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اب اسی کے حساب سے اسلامی نظریاتی کانسل جو اپنے ایوب خان نے جو اس وقت ایڈوائزری کانسل بنائی تھی اسی کا نام چیز کریا کیا رکھ دیا اسلامی ایڈیلوجیکل کانسل اسلامی نظریاتی کانسل کا کام صرف یہی ہے کہ جو بھی قوانی پاکستان میں بنائے جائیں گے وہ خلاف نہیں ہو کس کے شریعت کے لیے قرآن اور سننہ کے اگر خلاف ہوئے تو اس کے خلاف یہ کانسل کھڑی ہو جائے گی بھلے گورنر ہو پریزیڈنڈ ہو پرائیم نیسٹ ہو کوئی بھی ہو ٹھیک ہے اسلامیات اور پاکستان سیڈیز کو کمپنسری قرار دیا ایزا ایرابی کے طور پر ان کو رکھا گیا یہ لازمی بھی تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان سیڈیز لازمی قرار دیا گیا پلس فنڈیمنٹل رائٹس بنیادی حقوق غیر مسلموں کو دیے جائیں گے اچھا سب سے اہم بات کہ ہم لوگ پہلے تعلقات جو قائم کریں گے اسلامی کے لیاسے وہ کونسی کنٹریز ہوں گی مسلم پہلے ہم لوگ ہمیشہ پہلا کس کا سوچیں گے اسلامی مالک کا ان کے ساتھ جب تحفظات خیالات کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر ہم یورپ پھر ہم لوگ مالکوں کو دیکھیں گے اب آپ سمجھ کرو کہ چینہ کیوں اتنا ہوتا جا رہا ہے آپ سوچو کیونکہ ہم چیپٹر سی میں پورا ڈسکسی کرنا ہے اچھا نو انٹرسٹیٹ آپ نے کہا دیکھاؤ سود لانت ہے اسلام میں سود لانت ہے اللہ سے جنگ ہے تو یہ بھی رکھا گیا اب یہ آپ میں سوال کرو گے ضرور کہ سود ہمارے ملک میں کیوں چل رہا ہے بیٹا دیکھنا سود ہمارے ملک میں اس لیے اور دنیا کے سب سے سب سے پہلے نمبر پہ بھی ہم لوگ سود سب سے زیادہ دے رہے ہیں because of debt جہاں آپ کرزہ لوگ ہیں تو وہاں سود تو دینا ہی پڑے گا خاص طور پر انگریزوں کے درمیان تو آپ سمجھ جاؤ ایک بات تو یہ ہو گئی اور دوسرا سب سے اہم مدہ اگر آپ نے اگر نوٹ کراؤ کہ جہاں پر انویسمنٹ ہوتی ہے سرمایہ کاری ہوتی ہے تو وہاں پر کئی نہ کئی سود کا کونسپٹ آتا ہی آتا ہے تو اب آپ غیر مسلمانوں کے پاس جاؤ گئے تو وہاں تو انٹرس ریٹ ہے تو آپ سے وہ لیں گے پروفٹ کے طور پر تو لیں گے تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے آئین میں نہیں ہے لیکن ویسے چل رہا ہے اب یہ ایک سوشنالی بات ہے کیوں چل رہا ہے یہ ایک بڑی بحث ہے اس پر لیکن یہ آپ گیشنل ماسٹر لیول میں آسانی سمجھ جاؤ گے اب اس لیے نہیں سمجھا رہا کیونکہ کہ آپ کو جو لکھنا ہے پہلے وہ یاد کر لو اچھے طریقے سے ٹھیک ہے اسی طرح زکاة وقف اور مسجد کا کونسپٹ ہے زکاة آپ سمجھ گئے بیت المال یتیموں مسکینوں کے اوپر لگایا جائیں گے جو بھی ہوں گے چیریٹیبل کونسپٹ آئے گا بغیدہ مسجد جو گی وہ حلال ہونی چاہیے اپروو ہونی چاہیے وفق ایگری کلچر کا ایک بہت بڑا نظام آتا ہے جہاں سے آپ نون مسلم جو ہوتے ہیں وہ ہمیں ایزا ٹیکس کے طور پر دیتے ہیں اور وہ ہم سائی چیزیں کہاں لگاتے ہیں غریبوں یتیموں مسکلوں پر لگائیں گے تو یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جہاں میں بھی بتاؤں گا بیسا آپ کے سوالوں کو دیکھوں گا بیٹا ٹھیک ہے بیٹا تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر کہیں نہ کہیں کونسپٹ تھا اسلامی دفعات کا اب یہ تھا نینڈی سیمینڈی تھری کا کونسٹیوشن اور یہ ہمارا بہترین کونسٹیوشن تھا اب اس میں ٹوائنٹی تھری ایمنمنٹس آ چکی ہیں چینجنگ آ چکی ہے بیٹا لیکن وہ چینجنگ لوگوں نے اپنے اختیارات کو بڑھانے کے لئے کر رہے ہیں بار بار لیکن اب آپ نوٹ کر رہے ہو کہ بٹوں نے بڑا بہترین آئین بنایا تھا لیکن ہم نے اس کو بھی نہیں چھوڑا ہے وہ اس لئے نہیں چھوڑا ہے کیونکہ ہم لوگ خود ہی کیسے ہیں وہ آپ سمجھدار ہو تو یہی وہ وجہ ہے لیکن اگر یہاں تک آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو اب میرے سے سوال کرو کہ یہاں پہ ہمارا لیکچر ٹینک کم ہو رہا ہے اور ہمارے تین ٹاپک جو میجر آپ سے چپٹر 3 ہیں پوچھے آدھیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اس میں ایک ٹاپک جو آپ کو میں نے نہیں پڑھا ہے وہ کونسا ہے ففٹی سیس کا کونسٹیوشن جو سب سے زیادہ ایمپورنٹ ہے اس کے بعد جو دوسرا سب سے ایمپورنٹ پوششن آتا ہے وہ زیادہ کونسا ہوتا ہے آپ کے پاس جو دستور کا پوچھا جاتا ہے تاریخ کا ٹھیک ہے تو وہ میں نے نہیں کروایا کیونکہ وہ پوچھتے ہی نہیں ہے کیونکہ وہ یاد ہو بھی نہیں پاتا اتنی آرام سے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری کہ میں کہیں نہ کہ وہ چیز آپ کو سمجھا دوں جو ایمپورنٹ ہے سب سے ایمپورنٹ اوبجیکٹیو ریزولوشن ان انڈی سیونڈی تھی کو کونسٹیوشن ہے تو پلیس ان دو کو بڑے اچھی طرح یاد رکھنا سکسٹو کا می بھی پوچھ لیں تو اسے میں نہیں کروایا کیونکہ اس کے زیادہ دفعات دفعات ہیں وہ موجود ہیں تو یہ وہ ریزن ہے اگر اب بھی کوئی چیزیں میں نہیں ہو تو ضرور پوچھو اچھا بیٹا مارشل اللہ کیوں لگایا جاتا ہے بیٹا اسے لگا جاتا ہے کہ جب آپ کے ملک میں کوئی انتشار ہو یعنی کہ دسپیوٹ بڑھا ہو اور کہیں لگ رہا ہو کہ سیول وار نہ ہو جائے تو اس وقت مارشل لگا دیا جاتا ہے پہلا دوسرا اس طرح مہنگی میں بھی سود کیوں ہیں بیٹا اس طرح مہنگی میں کوئی سود نہیں ہے اس میں ایک الگ کونسپٹ آتا ہے ٹیکس کا اس کو ہم نے ٹیکس بات ہوئی ہے کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو دونوں طرف سے بات ہوئی ہے لیکن جہاں ڈیٹس ہوں گے انویسمنٹ ہوگی وہاں سود آئے گا فارنر سے تو آپ کو یہ نہیں کرنا تھا کرا اب وہ الگ بات ہے بھوگد رہے تو ڈیٹس ہیں کرزیں بیٹا اچھا مارشل لوگ کے نقصانات کیا ہیں اچھا بیٹا تو مارشل لوگ کے نقصانات صرف یہ ہیں کہ جتنے بھی لوگوں کے اختیارات ہوتے ہیں نا وہ ختم ہو جاتے ہیں وہ سارے اختیارات کس کے پاس چلے جاتے ہیں آرمی کے پاس بس سمپل سا سمپل سا یہ نقصان ہے بس یہ سب سے بڑا نقصان ہے اچھا سر جنرل زیار پرویز مشرف نے کل ادم کیوں قرار دیا کل ادم بیٹا قرار نہیں دیا تھا وہ کل ادم ہوا نہیں تھا اور زیادہ جنرل زیار کا کنسپٹ تو بلکل ایک الگ ہے وہ تو ایک الگی بلکل کہانی ہے زیادہ علاق کی وہ آپ سے بہتنا پوچھیں گے بھی نہیں زیادہ علاق کا ایک کنسپٹ اسلامی نظام لانے کا وہ آب ہی نہیں سکتا اتنی آرام سے اس ملک میں اتنی آرام سے نہیں آسکتا جب تک کہ ہمارے لوگ ایک نہ ہو جائیں تو پوچھتے بھی نہیں اور آپ کے نوٹس میں بھی نہیں ہے سچ بات ہے وہ نوٹس میں بھی نہیں ہے اچھا اس چپٹر میں لانگ کتنے یاد کرنے بیٹا تین تل یاد کرنے اوبجیٹر ریزولوشن سکسٹی ڈو کائن سیونڈی تھری کائن اسی کی اسلامی دفعات سکسٹی ڈو کی اور سیونڈی تھری کی سر مارشل اللہ میں نقصان کیسا ہے بہت بڑا نقصان ہے بیٹا بہت بڑا نقصان ہے آپ کے رائٹس ہی ختم ہو جائیں گے ایک سیمپل درید آپ کے رائٹس ختم ہو جاتے ہیں محمد ایو خان نے جو مارشل اللہ اس کی ڈیٹ اپنے ساتھ اپنے بتا ہے ہاں بیٹا ستائیس دی ہوئی ہے نہیں بیٹا ستائیس نہیں ہے ساتھ ہے سیونڈ ہے کچھ کتابوں میں ایٹ ہے کچھ کتابوں میں ایٹھ ہے کچھ کتابوں میں ایٹھ لکھے ہوئے کچھ کتابوں میں سیونڈ لکھے ہوئے ہیں ابھی وکی پیڈیا کھلو دیکھو آپ کو سیونڈ دیکھے گی سیونڈ اپتوبر نائننفٹی ایٹ دیکھنا آپ آپ دیکھنا جا کے ابھی بھی دیکھو ابھی دیکھو اگر رہے تو دیکھ لو ابھی مزوا بیٹا ابھی دیکھ لو اوکے سر تینکیو بیٹا 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 ڈیڑھ منٹ ہے پوچھ لو جو سوال ہے پلیز پوچھو سر کانون کی نمائنگی کہاں سے کر سکتے ہیں بیٹا کانون کی نمائنگی سے جگہ جوڈی شریف کمانی لائر بن جاؤ لائر مین پروفیشن جو ہے وہ لو ہے سیکنڈ ماشیل اللہ کب ہٹا سر بیٹا سیکنڈ ماشیل اللہ اس وقت ہٹا کہ جب سیکنڈ ماشیل اللہ ہٹا سانت اپریل 1972 میں سان اپریل 1972 میں ہٹ گیا تھا پریزیدنٹس 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 چھوڑ کر پرائیم نسٹر بھی میں نے سمجھایا بیٹا کون بنے تھے مریم خان بیٹا کون بنے تھے سر کھانا لگتی کہ بات اڑے بیٹا ایمن لویش کمار ایمن بیٹا میں پہلے مریم خان کا جواب دے دوں سیکنڈ مارشلو کم اٹھا تھا بیٹا سات اپریل نہیں نہیں ایو خان نہیں بیٹا مریم خان ایو خان نہیں زلفقالی بٹو بنے تھے سیکنڈ مارشلو ہاں سیکنڈ مارشلو جب ختم ہوا تھا ہاں سات اپریل انہیسو بہتر کو تب وہ ہٹا تھا جب وہ ہٹا اس لیے تھا کیونکہ وہ پریزیننٹشپ چھوڑ کے کیا من گئے پرائم منسٹر تو چیف مارشلو ہٹ گئے پریزیننٹ ختم ہو گئے سب کچھ ختم ہو گیا بس زلفقالی بٹو بنے تھے ٹھیک ہے نا اچھا صلی اللہ قدلی خان کے بات کون تھے خواجہ نظام مدین تھے بیٹا سیکنڈ پرائم منسٹر لیکن وہ ایکٹنگ پرائم منسٹر تھے ان کو اٹا دو پاپ سے پوچھتے نہیں ہیں چھوڑ دو عزیفگا علی بٹو بنے تھے عزیفگا علی بٹو بنے تھے پرائم منسٹر پاکستان سر مول سے سوت کیسے ختم ہوگا بیٹا علائبہ دیکھو ایک باہر بتاؤں مول سے سوت کی نام سے ختم نہیں ہوتا جب آپ کو کڑزیں نہ پورے ہو جائیں جب پورا کڑزہ ریٹن کر دو گیا اور پلس انویسمنٹ میں سرے مسلمانوں کو ترجیح دو گے ان کو ہیڈز رکھو گے تو تب جا کے سوت ختم ہوگا اس سے پہلے سوت ختم ہی نہیں ہو سکتا آپ اسلامی بینگنگ رکھو یا سے بینگنگ رکھو کمرشل بینگنگ رکھو یا کوئی بینگنگ رکھو سوت چلتا رہے گا یہ حقیقت ہے اور ہم لوگ اللہ سے جنگ پر جنگ کیے جا رہے ہیں سوچو سوت حرام ہے لعنت ہے اسلام میں لیکن کیا کریں یہ ایک اصل بات ہے جبکہ زرفقالی بٹو نے بقاعدہ یہ آئین میں رکھا تھا اسلامی کنٹریز میں سودھ ہے ہاں ہے مگر کم ہے ہے بیٹا مگر کم ہے وہاں کونسپ بہت کم ہے وہاں بادشاہت ہے تو اس لئے کم ہے مگر ہے مگر کم ہے کہنے کا لوگ ہے کہ پاکستان سب سے ہائی پر ہے سترہ اشارہ پانچ باقی ملکوں کے حساب سے بہت زیادہ ہے مسلم والے کے حساب سے بہت زیادہ ہے آج سر آج کل سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان بیٹا مریم خان بیٹا بیٹا یہ عمران خان والا کونسٹر بھی ختم کو دے کلاس میں ڈسکس کریں گے اس طرح آن لائن پر ڈسکس نہیں کرو ٹھیک ہے بیٹا تیس سیکنڈ رہ گا ہے کسی کو اور کو سوال ہے کوئی اور سوال ہے تیس سیکنڈ میں تیس سیکنڈ میں کوئی اور سوال ہے چلو بیٹا بعد میں نیکس کلاس میں ملتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کا ٹیسٹ ضرور ہوگا ایم سی کیوز کا تو پلیوز کے ریڈی رہنا ہے چپر 1 سے آئے گا کوششن نمبر 5 سے لے گا کوششن نمبر 24 تک ٹھیک ہے تو اسی میں ساپ کا ایک سکوز آئیں گے اور اسی میں ساپ کے کوششنز لانگ اور تیس مارکس کا ہے شورٹ اور لانگ کا اسی میں سایں گے ایسا بیسٹ ہاں بیٹا ایم سکوز پیپر ہوگا ٹھیک ہے بیٹا ایم سکوز پیپر ہوگا ایم سکوز پیپر ہوگا تو بس دعا کرو کہ اچھا ہو بہتری نو باقی اللہ مالک ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکس کلاس میں ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکس کلاس میں اللہ حافظ ٹھیک ہے بٹا اللہ حافظ ٹھیک ہے ملتے ہیں